موسیقی اسلام علیکم دوستو میرا نام یاسر جاوید ہے اور میں آپ لوگوں کے لئے لے کے آیا ہوں بی جی سکنز کے پلاٹ فرم سے ایک گرافک ڈیزائن کا کورس جس میں آپ سب لوگوں کو ویلکم کہتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم بقاعدہ اپنے کورس کی طرف آگے بڑھیں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنے بارے میں تھوڑا سا انٹرڈکشن دینا چاہتا ہوں دوستو آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا بہت ہی کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو جو کام وہ پسند کرتے ہیں وہی کام آگے چل کے ان کا پروفیشن بن جاتا ہے لیکنی میں بھی کچھ ایسے لوگوں میں سے ایک ہوں میرا گرافک ڈیزائن کا سفر سکول میں ڈرائنگ بکس پہ کارٹون کریکٹرز بنانے سے سٹارٹ ہوا جو کارٹون کریکٹرز میں بہت شوق سے بناتا تھا ان میں ٹوم این جیری مکی ماؤس اور اور بہت سارے ایسے کارٹونز شامل ہیں جن کو آج میں باقاعدگی سے دیکھتا ہوں وقت کے ساتھ ساتھ میرا اس کام میں انٹرسٹ اتنا بڑھتا گیا کہ میں نے آگے چل کے انٹرمیڈیٹ میں فائن آرٹس کو اپنے سبجک کے طور پر چوس کیا اس کے بعد میں نے ملکی ایک مشہور و معروف یونیورسٹی سے گرافک ڈیزائن میں پہلے بیچلرز اور پھر ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی اس کے علاوہ میں نے ایک بہت مشہور نیجی یونیورسٹی سے فلم این ٹی وی کے اندر ایم فل کی ڈگری بھی حاصل کر رکھی ہے یہ تو ہو گیا میرا ایجوکیشنل بیگراؤن تو چلے آئیں اب میں آپ لوگوں کو لے کے چلتا ہوں اپنی ایکسپیرینس کی طرف دوستو تعلیم مکمل کرنے کے ساتھ ہی میں نے مختلف آرگنیزیشنز کے اندر ایز ای گرافک ڈیزائنر کام کرنا شروع کر دیا تھا جن آرگنیزیشنز میں میں نے اپنے تمام اس ٹائم میں کام کیا اس میں ملکی مشہور ایڈورٹائزنگ ایجنسیز میڈیا ہاؤسز اور کچھ ٹی وی چینلز بھی شامل ہیں وقت کے ساتھ ساتھ میرا ایکسپیرینس بھی بڑھتا گیا اور ڈیزگنیشن بھی سب سے پہلے میں نے ایز ایک گرافک ڈیزائنر کام شروع کیا اس کے بعد پھر سینئر گرافک ڈیزائنر اور پھر ٹائم کے ساتھ ساتھ میں آرڈ ڈیریکٹر کے ڈیزگنیشن تک پہنچا دوستو یہ تو ہو گیا میرا جاب کا ایکسپیرینس آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میرا جو گرافک ڈیزائنر کا ایکسپیرینس ہے وہ تو زیادہ تر جاب کا ہے تو میں آپ لوگوں کو فری لانس مارکٹ کے اندر گرافک ڈیزائنر کے طور پر کام کرنا کیسے سکھاؤں گا تو جناب رکیئے یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے گریجویشن کے دوران ہی ایز ای فری لانس گرافک ڈیزائنر کام کرنا شروع کر دیا تھا اور آن لائن فری لانس مارکٹ پلیسز کے اوپر بھی میری گہری نظر ہے اور اپنے فری لانسنگ اور انٹرپنورشپ کے شوق کو کیری آن کرتے ہوئے دو ہزار تیرہ میں میں نے اپنی خود کے کریٹیو سٹوڈیو کی بھی بنیاد رکھی جس کے اندر میں اور میری ٹیم آج بہت ہی کامیابی کے ساتھ میرے کلائنٹس کو گرافک ڈیزائننگ برینڈنگ فوٹوگرفی اور ڈیجیٹل فلمیکنگ جیسی کریٹیو سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں اس کے علاوہ 2015 میں میں نے ٹیچنگ کا آغاز کیا اور تب سے لے کے اب تک میں ملک کے مختلف نجی اور سرکاری اداروں میں گرافک ڈیزائن کے ٹرینر اور اسٹرکٹر کے طور پر بھی کام کر رہا ہوں دوستو ایک بہت ہی مشہور و معروف آرٹس گزرا ہے جس کا نام ہے پیبلو پیکاسو جی ہاں پیبلو پیکاسو کا کہنا ہے ہر بچہ ایک آرٹس ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ سب لوگوں میں بھی ایک بہت بہترین آرٹسٹ اور گرافک ڈیزائنر چھپا بیٹھا ہے ضرورت ہے تو صرف اس کو ایکسپلور کرنے کی اور انشاءاللہ تعالی اس کورس کے اندر ہم لوگ یہی کرنے والے ہیں جاتے جاتے میں آپ لوگوں کو ایک اور مزے کی بات بتاتا چلوں گرافک ڈیزائن ایک ایسا کام ہے جس کو سیکھنے کے لیے آپ کا مائنڈ اور موڈ دونوں کا فریش ہونا بہت ضروری ہے تو دوستو اگر آپ لوگوں میں سے کسی کا بھی موڈ آف ہے تو وہ جلدی سے اپنا موڈ ٹھیک کر لیں اور آپ سب لوگ تیار ہو جائیں میرے ساتھ گرافک ڈیزائن سیکھنے کے لیے موسیقی 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 موسیقی